روانی میں تو کبھی قسمیں کھا کھا کر چیخ کر چلا کر اور اب تو وہ رو بھی دیئے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارا ہوں تمہاری آواز ہوں لیکن مسلمان ان پر اس طرح سے یقین نہیں کر رہے ہیں جیسا وہ چاہتے ہیں آداب دا لیڈر ہندی کے لیے وسیم اختر ہم بات کر رہے ہیں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے چیف بریستر اسرد الدین اویسی کی وہ جس طرح سے ہیدر آباد میں مقبول ہیں ویسا ہی چاہتے ہیں کہ ان کی سیاسی زمین یو پی میں تیار ہو اور دیش کے باقی حصوں میں بھی جہاں جہاں مسلم زیادہ تعداد میں ہیں اسی سوچ کے تحت یو پی میں چناو لڑنے کیلئے آئے تھے لیکن ان کی سیاسی زمین جم نہیں پائی ان کے پیر اکھڑ گئے اور جس طرح کے نتیجے آئے اس سے انہیں لگ رہا ہے کہ وہ جو چاہتے تھے ویسا ہو نہیں سکا ہے اگر ہم اسرد الدین اویسی کی تفریروں کو دیکھیں خاص طور سے بریلی میں جس طرح سے مسلمانوں سے کہا تھا کہ میں تمہاری آواز ہوں تم میں لیڈرشپ پیدا کرنا چاہتا ہوں یہ دعائی بھی دی تھی کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تمہیں مضبوطی ملے تم اپنے پیروں پر سیاسی طور پر مضبوطی سے کھڑے ہو جاؤ لیکن اس کے باوجود جو ان کا پردرشن رہا اگر ہم یوپی کی بات کریں اور بریلی کی بات کریں تو اس پردرشن کو کسی بھی طور پر ان کے لیے اور ان کی پارٹی کے لیے اچھا نہیں کہا جا سکتا اب آنے کے بعد بیرستر اسرد الدین نویسی مکہ مسجد جو حیدر آباد کی ہے وہاں جمہورت الویدہ کی نماز کے موقع پر تقریر کرتے ہوئے رو دیئے ہیں انہوں نے بہت کچھ کہا ہے اور ایک بار پھر مسلمانوں کا دھیان اپنی اور کھیچا ہے دراصل وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح سے سوشل میڈیا آنے کے بعد ان کی وہ تقریریں جو لوگ سبہ میں کرتے رہے ہیں مقبول ہوئی ہیں اس طرح کی مقبولیت انہیں ووٹوں کی شکل میں نہ یوپی میں ملی اور نہ اس سے پہلے پشم بنگال میں مل سکی ہے وہ زمین تلاش رہے ہیں اور کوئی بھی موقع چوپنا نہیں چاہتے اب جہاں تک مسلمانوں کا سوال ہے تو وہ ان پر ویسا یقین نہیں کر رہے ہیں جیسا کی کرنا چاہیے تھا مطلب یہ کی جیسا کی اسددین ویسی چاہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یوپی کی جو سیاست ہے وہ کافی پیچیدہ ہے اور مسلمان بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اکیلے مسلم ووٹوں پر ستہ کا کھیل نہیں بنایا جا سکتا دراصل مسلمان بھی یہ جانتے ہیں کہ جس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کا یوپی میں ادھے ہوا ہے ویسے ماحول میں اکیلے مسلمانوں کے ووٹ پر ستہ کی زمین تیار نہیں ہو سکتی یہی وجہ ہے کہ مسلمان اسددین ویسی کی پارٹی اے آئی ایم اے آئی ایم کو چننے کے وجہ ہے سماجبادی پارٹی کی طرف چلے گئے مسلمانوں کو یہ لگتا تھا کہ ان کا اور سماجبادی پارٹی کا جو بیس ووٹ ہے وہ ملنے کے بعد اکھیلیش یادہوں کو ستہ تک پہنچا دے گا لیکن بھارتی جنتہ پارٹی جیسے انداز میں جیتی ہے اس سے یہ صاف ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کے بوتے اب راجنیتی نہیں کی جا سکتی لیکن اسددین ویسی یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک بڑا حصہ جو اب نراض ہونا شروع ہوا ہے اکھیلیش یادہوں سے وہ ان کی طرف آ سکتا ہے بشرتے کہ مسلمانوں کے دل میں وہ اسی طرح سے پیٹ بنا سکیں وہ مسلمانوں کے لیے بہت کچھ پہلے بھی کہہ چکے ہیں مذہب کی دعائی دے چکے ہیں وہ تمام جنگوں کا حوالہ دے چکے ہیں جو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں لڑی گئی ہیں کیا تم بھول گئے مکہ کا سہن ہے اور جس میں وارک پر اونڈ یوڑی ڈالی جا رہی ہے کیا تم بھول گئے کہ طائف کا سبر ہے رسول الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سبر میں جاتے ہیں تو گھیر لیا جاتا ہے نارے لگائے جاتے ہیں نارے لگائے جا رہے ہیں پھتر پھیکے جا رہے ہیں بتاؤ چودہ سو سال میں کچھ بدلہ آہاں جب بھی نارے لگا رہے تھے جب بھی پھتر برسائے ہیں آج بھی نارے لگا رہے ہیں آج بھی پھتر برسائے ہیں اس وقت آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پھتر برسائے کہ آقا دعالم کو اپنے خون میں جساں مبارک خون میں بھر گیا نالا نے مبارک چپک گئی خون سے وہ ہر طرح سے مسلمانوں کے ان جذبات کو بھرنا چاہتے ہیں جن جذباتوں کی وجہ سے وہ ان پر بھروسہ کر سکیں ہیں لیکن تمام کوششوں کے باوجود ابھی تک ان پر اس طرح کا بھروسہ مسلمانوں کی بیچ سے دیکھنے کو نہیں ملا ہے اب جس انداز میں مکہ مسجد میں تقریر کرتے ہوئے روئے ہیں جہانگیر پوری کی گھٹنا کو یاد کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ان کا دل رو رہا ہے جس طرح سے وہاں مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا گیا ان کے گھر توڑے گئے ہیں وہ مدھیا پردیش اور دوسرے اسٹیٹ کی بھی گھٹناوں کا حوالہ دیتے ہیں مدھیا پردیش میں باویز گھروں کو توڑ دیا گیا سچ ہے مسلمانوں کے گھروں کو توڑ دیا گیا سیدوہ میں تیرا گھروں کو توڑ دیا گیا سچ ہے توڑا گیا یہ بات سچ ہے کہ وسیم شیخ نامی ایک شخص ہے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں اس کی دکان کو توڑ دیا گیا تھکتر بھیک ایک نیک الزام میں یہ بات بھی سچ ہے یہ بات بھی سچ ہے یہ بات بھی سچ ہے کہ ڈلی کے جھانگیر پورا میں مجلد کے سامنے الیگل بول کر توڑ دیئے ملگیوں کو توڑ دیئے دکان کو توڑ دیئے اس میں مارے ہندو بھائی کے بھی دکان توڑ دیئے بہرحال اب جس انداز میں انہوں نے رو کر گڑ گڑا کر مسلمانوں کے سامنے اپنی حالت کو بیان کیا ہے یہ دیکھنا ہوگا کہ مسلمانوں کا رویہ ان کے نی بدلتا ہے اب پہلے جیسا ہی رہتا ہے موسیقی